موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال النبی علیہ السلام گرامی قدر معزز و مکرم بھائیو دوستو اور بزرگو اور تقریبِ نکاح میں آنے والے تمام ہی دوستو احباب اللہ تعالی ہماری حاضری کو اس مبارک مجلس میں قبول فرمائے والدین کو اپنی زندگی میں دو موقع ایسے ہیں جس میں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو والدین بن چکے ہیں ان کو اس بات کا زیادہ حساس ہوگا سب سے پہلی خوشی ایک باپ کو اور اس ماں کو یعنی والدین کو اس وقت تو ہوتی ہے جب اللہ تعالی ان کی سونی گود کو اولاد سے معمور کرتے ہیں اور بھرتے ہیں اور اس بات کا احساس ان لوگوں کو زیادہ ہوگا جن کی شادیاں کو کئی سال گزر چکے ہیں لیکن ان کے آنند میں کوئی فول نہیں کھلاش کرتا ان کی گودے اولاد سے سونی ہیں ان کو اس بات کا زیادہ احساس ہوگا یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے اللہ کی طرف سے ملنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے اور آدمی اس خوشی کا اظہار کرتا ہے اسی لئے ہماری شریعت نے جو ہے عقیقے کی رسم رکھی ہے یعنی عقیقے کی سنت رکھی تاکہ آنے والی آفات اور بلائے بچے سے ٹل جائے اور اس سنت کی نسبت سے آدمی اس ملنے والی نعمت کے خوشی میں اپنے دوست و احباب رشیداروں کو بھی شریک کر لیتا ہے اور دوسرا موقع انسان کی زندگی میں والدین کے لئے خوشی کا ہوتا ہے اس وقت جب اس کی اس کا بیٹا یا بیٹی بلوغت کی عمروں کو پہنچ جائے جس کو ہم کہتے ہیں وہ شیانے ہو جائے اور شادی کی اور نکاح کی عمروں کو پہنچ جائے اور اس کا مناسب رشتہ مل جائے جور اس کا مل جائے اس موقع پر بیٹے کی شادی پر یا بیٹی کی شادی پر والدین کو بڑی خوشی اور مسررت ہوتی ہے جس مسررت میں وہ دوسروں کو بھی شریک کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے اور مدعو کرتا ہے آج الحمدللہ اسی شیغ رسی صاحب محترم کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی تعلق رکھنے والی یہ ایک مبارک مجلی سے نکاح ہے ہم اسی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو بے انتہا خوشی اثر فرمائے اور اس پورے خانوادے کو اللہ تعالی دائمی خوشیوں اور مسررتوں سے مالا مال فرمائے میرے بھائیوں قرآن کریم نے بہت سارے رشتوں کا تذکرہ کیا ہے ماباپ کا بھی رشتوں کا تذکرہ ہے اولاق کے رشتے کا تذکرہ ہے بھائی بہنوں کے رشتے کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے لیکن دنیا میں سب سے حسین ترین سب سے خوبصورت ترین اور سب سے نازک ترین دونوں باتیں آپ گوھر سے سننا دنیا کا سب سے خوبصورت اگر رشتہ کوئی ہو سکتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اور دنیا کا سب سے نازک رشتہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ بھی میاں بیوی کا رشتہ ہے آپ اگر قرآن کریم کی تفسیر اٹھائیں گے اور قرآنی آیات پر گوھر کریں گے تو یہ بات آپ کو روز روشن کی طرح واضح طور پر ملیں گی کہ ماباپ کے رشتوں کے بارے میں چند آیتیں آئی ہیں اولاد کے رشتے کے سلسلے میں چند آیتیں آئی ہیں اور بہن بھائی کے رشتے کے سلسلے میں قرآن کی چند آیتیں آئی ہیں لیکن اگر آپ قرآن کے مختلف چیپٹر کو اور اس کے مختلف مضمون کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ قرآن کریم میں جس رشتے کا تذکرہ ہے اور جس رشتے کے بارے میں قرآن نے مضمون بیان کیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے سب سے زیادہ تذکرہ میاں بیوی کے رشتے کا ہے قرآن کریم جی لیکن یہ نازد بھی ہے اس لیے کہ ماں باپ کا رشتہ کبھی نہیں ٹھٹا اولاد سے ماں باپ کا رشتہ ٹھٹا ہے چاہے جتنی جنگ ہو جائے چاہے جتنے آپس میں جو ہے انون ہو جائے چاہے آپس میں کتنی درارے پر جائے بھائی بہن کے بھائی بھائی کے اولاد کے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی اولاد کے ساتھ جتنے بھی مشکلات اور حالات پیدا ہو جائے لیکن یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ایک وقت تو آتا ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں پھر ایک دوسرے کو ایکسپ کر لیتے ہیں پھر ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے اس کی خطاؤں سے در گزر کر کے اسے اپنا بھائی اسے اپنی بہن کی نگاہ سے اور اسے اپنے باپ کی نگاہ سے اولاد اور باپ اپنی اولاد کو اپنی اولاد کی نگاہ سے پھر سے دیکھنے لگ جاتی ہے پھر سے وہی محبتیں اور وہی چیزیں قائم ہو جاتی ہیں لیکن میاں بیوی کا یہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ ایک دو گول سے جھو جاتا ہے لیکن ایک گول سے ختم ہو جاتا ہے دو گول سے جھو جاتا ہے لیکن ایک گول سے ختم ہو جاتا ہے دو گول جو ابھی بولے جائیں گے شوہر کی طرف بیوی کی طرف سے ایجاب ہوں گا ایجاب کہتے ہیں پیشکس کو کہ میں نے اتنے اتنے مہر میں فلاہ ابن فلاہ کے کو اپنی آپ کو بیوی اور زوجہ بنا کر اتنے مہر کے عوض میں میں نے بیوی بنا کر دے دیا یہ لڑکی کی طرف سے پیشکس ہے اسی کو قرآن کی زبان میں اور علموں کی زبان میں عیجاب کہتے ہیں اور یہ مجلس نکاح جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس میں نوشہ میاں جو ہے اسے قبول کر لیں گے یہ دو بول ہے اس نے عیجاب کر دی نوشہ میاں نے قبول کر دیا یہ رشتہ ہو گیا جڑ گیا لیکن نازب بہت ہے اس کے لئے ایک ہی بول کی ضرورت ہے جس کو لفظ طلاق کہتے ہیں ہماری شریعت میں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ گندی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ طلاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق حلال چیزوں میں سب سے گلیز سب سے قابل نفرت اللہ کو سب سے زیادہ نہ پسندیدہ اگر کوئی چیزیں وہ طلاق ہیں اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میری طرف متوجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی طلاق سے اپنے آپ کو بچانا علی اپنے آپ کو طلاق سے بچانا خانوادہ نبوت کے چسم و چراغ ہے نبوی خاندان میں زندگی پلی اور بڑی ہے خوف خدا سے دل جو ہے لرزنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم انسانیت کی تربیت میں رہنے والا انسان کبھی یہ غلطی نہیں کر سکتا ہے لیکن انسان ہے خطا ہوتی ہے جذبات سے انسان مغلوب ہوتا ہے اور وہ کسی دھارے میں بید آتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی طلاق سے اپنے آپ کو بچانا کیوں حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قَلَّقَ الرَّجُلُ عِمْرَاتَهُ يَحْتَزُ بِهِ عَرْشُ الرَّحْمَان جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو خدا رحمان کا عرش ہلنے لگتا ہے اللہ کا عرش اس سے ہل جاتا ہے اس لئے یہ رشتہ بڑا نازوک ہے جب نازوک ہے تو اس کی سیفٹی کے لیے اس کی نگے داستوں کے لیے اور اس کی بانڈری کے لیے قرآن نے اور پوری شریعت نے بہت سارے احکام بیان کیے بہت سارے احکام تاکہ ان احکام پر نکا کرنے والا لڑکا نکا کرنے والی لڑکی یعنی میاں بی بی جب ان احکام شریعت پر اپنے آپ کو چلائیں گے تو ان کا یہ نازوک بندن زندگی کی آخری سانسوں تک توٹنے سے محفوظ ہو جائے گا اس لئے اس کے حسار اور بانڈری اور سیفٹی کے لیے ہماری شریعت نے احکام بیان کیے اب میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے ذرا اس پر گوھر کرنا قرآن کریم کہتا ہے لڑکا لڑکی کے لیے لباس ہے اور بیوی لڑکے کے لیے اور شہر کے لیے لباس ہے عدیب بات ہے لباس کا کیا مطلب ہے شہر بیوی کے لیے لباس اور لڑکی شہر کے لیے اپنے میاں کے لیے وہ لباس ہے لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس جس طرح انسان کے باڈی اور جسم کے آئیبوں کو چھپاتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دونوں اب آگے والی زندگی میں ایک دوسرے کے آئیبوں پر پردہ ڈالے گی یہ نئے نوشہ میاں کے لیے بھی ہے اور جو پرانے ہو گئے یہ ان کے لیے بھی ہے کومن بات ہے قرآن کریم اور شریعت تو قیامت تک کے لیے اور سب کے لیے حتیٰ کہ جو بھوڑے نوشہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی ہے کیونکہ بڑوں کی طرف سے بھی طلاق کے واقعات آ رہے ہیں بڑوں کی طرف سے بھی طلاق کے واقعات آ رہے ہیں بہت پیار سے لے کر چلنے والا رشتہ ہی یہ رشتہ حکومت سے نہیں چلے گا یہ رشتہ حکمت سے چلے گا اسی لئے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کامیاب استاد وہ نہیں جسے دیکھ کر کے اس کے اسٹوڈن اور اس کے پاس پڑھنے والے گھبرا جائے وہ تو تھانے دار ہے وہ کسی جیل کا دار ہو گئے کامیاب جو ہے باپ وہ نہیں ہے کہ گھر میں انٹر ہونے کے بعد اس کی اولاد اور اس کی بیوی یا اس کے گھر والے اسے دیکھ کر سہم جائے در جائے ان کے دلوں پر خوف تاری ہو جائے کہ کوئی جلاد آ گیا یا پولیس طولہ آ گیا یا کوئی تھانے دار آ گیا ایسے ہی کامیاب شوہر شریعت متاہرہ کی نگاہ میں وہ نہیں ہیں جسے دیکھ کر کے بیوی پر لرزہ خوف تاری ہو جائے نہ جانے اب آنے کے بعد نہ جانے آنے کے بعد کون سی قیامت میرے اوپر توٹے گی اور کیا حال میرا بنے گا ایسا اگر خوف بیوی شوہر کو دیکھنے کے بعد اگر محسوس کرتی ہے تو یہ علامت اور دلیل ہے اس بات کی کہ شوہر کامیاب نہیں اپنی نکاح کی زندگی میں بلکہ کامیاب شوہر وہ ہے کہ جب یہ گھر میں انٹر ہو اور داخل ہو تو بیوی اس کو مسکراتے ہومے چہرے کے ساتھ جب دیکھے تو اس کے گھر کی ساری تھکان ختم ہو جائے اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ میرے دردوں کا درما میرے بیماریوں کا علاج اور میری دکھ بھری کہانیاں جس سے میں شیئر کر سکتی ہوں اور اپنے گھموں کو اور دکھ کو میں بات سکتی ہوں وہ میرا شریک حیات وہ میرا لائی پارٹنر آ گیا ہے اس لئے اب دھیر ساری باتیں میں اس کے ساتھ کر کے اپنے گھموں کو دھلا دوں گی اسے کامیاب شوہر کہتے ہیں شریعت کی لیگانی اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ ہننا لباس اللہکم یہ ایک دوسرے کے لباس ہے ایک دوسری بات مفسرین نے اس میں ایک نکتہ اور ایک اشارہ یہ بھی لکھا ہے تفسیر کی کتابیں آپ اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ یہ ایک دوسرے کی لباس ہے اشارہ میرے بھائیوں اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو بچپن میں ہم لباس کونسا پہنتے ہیں جو امہ اببہ پہنا دیتے ہیں کالا لاؤ پیلا لاؤ تیڑا لاؤ سیدھا لاؤ سیلائی موٹی ہو باریک ہو ہے کہ نہیں جیسا ہو پہلی لیکن جب بچہ باشعور ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے شیانہ ہو جاتا ہے تو لباس اپنے ماں باپ کی مرضی کا نہیں پہنتا ہو بلکہ لباس اس کا اپنا ایک چوئیس ہوتی ہے اس کا اپنا ایک انتخاب ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے طور سے لباس کو تیہ کرتا ہے مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ آج کے دور میں بھی یہ آیت رہنمائی کر رہی اس بات کی طرف کہ جیسے بڑا ہونے کے بعد بچہ اور بچی اپنے لباس کا اپنے کلر کا اپنے ڈیزائن کا چوئیس کرتے ہیں ایسے ہی نکاح کے سلسلے میں لڑکہ اور لڑکی کی مرضی کو مدد نظر رکھنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے جبر نہیں کر سکتے تھوپ نہیں سکتے ہیں کہ یہی کرنا ہے ہو گیا زمانہ پرانے لوگ ہوگا کہ اگر لڑکہ کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو تجھے ہماری پسند پر یقین نہیں ہے تو نالائک ہو گیا تو بے عدب ہو گیا نہیں قرآن کہتا ہے کہ دیکھ لے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حدیث رسول سے اس بات کی تائید کر رہا ہوں یعنی قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی کو پیغام دیا ہے رشتہ بھیجا ہے میں نے تو اسلام نے فرمایا اسے دیکھو اس لیے کہ تمہیں ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی اسے تمہیں دیکھنا ہے اس لیے کہ بغیر دیکھے اگر اپنی پسند کے بغیر اگر کروں گے تو پھر آگے مشکلات آئے گی انبن ہوگی اور ایک دوسرے کو جو ہے قبول نہیں کر پاؤں گے تو رشتے میں درار پیدا ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے ارگز کہ بچے بے لگام ہو جائے جہاں چاہے وہ وہاں جو ہے والدین کو پریشر ڈال کر کے مجبور کرے کہ مجھے یہی کرنا ہے چاہے اس کا خاندان اچھا نہیں ہے ان میں دینداری نہیں ہے ان میں اخلاق اور کیریکٹر کا بگاڑ ہے ایسی اگر غیر مناسب جگہ پر اگر اولاد اپنے والدین کو مجبور کرے گی تو اس کا یہ مطلب ارگز نہیں ہے کہ والدین ان کی بات مان لے گی اس لیے اولادوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی رضا اور خوشی پر راضی رہے اس لیے کہ دس رشتے میں والدین کی رضا اور خوشی شامل ہوگی انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگی اس میں برکت ہی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی آلہی تم میں سب سے بہترین انسان گوھر کرو بات پر کیا زبردست و انداز ہمارے نبی کا یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے زبردست تو انسان وہ ہے جو تحجد پڑھنے والا ہو تم میں سب سے زبردست انسان وہ ہے جو پنج نمازوں کا پابند ہو تم میں سب سے زیادہ پنج زبردست اور بہترین انسان وہ ہے جو زیادہ زکاپ دینے والا ہو وہ اپنی جگہ پر ہے ذمہ داریاں لیکن معاشرے کے اعتبار سے سوسائٹی کے اعتبار سے اور کسی بھی پوائن اور سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے سب سے بہترین سوسائٹی کا انسان وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارنٹی دیئے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ بہتر رہتا ہوں اب ہر آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کیسے رہتا ہوں اور حضور نے آگے فرمایا وَعَنَا خَيْرُكُمْ لِأَحْلِ اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارتا ہوں نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین زندگی کون گزار سکتا ہے کون گزار سکتا ہے اس لئے آپ نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے بہتر سلوک کرے اس لئے اب رشتے کی حفاظت کرنا ہے نا تو اب جو ہے انہیں محبت دینا پڑے گا کیا دینا پڑے گا صحابہ ایک سفر میں ساتھ نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو پروف کر رہا ہوں صحابہ ایک سفر میں ساتھ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آگے بڑھ جاؤ صحابہ آگے بڑھ گئے ساتھ میں حضرت آئیشہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آئیشہ دور لگائیں گے کمال کی بات ہے صحابہ ساتھ میں آگے ان کو جانے کو کہا آپ آگے چلے جاؤ کہا کہ عائشہ دور لگائیں گے حضرت عائشہ کہتی ہے بلکل دور لگائی حضرت عائشہ جیت گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے کچھ مدتوں کے بعد ایک وقت اور ایسا آیا حضور نے فرمایا عائشہ دور لگائی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی حضور نے فرمایا عائشہ اس وقت تو تم ہلکی فلکی تھی جب شروع میں تھی اب تمہاری صحت ہو گئی ہے حاضی ہی بیتل کا یہ مقابلہ اس کے بدلے میں ہے پہلی مرتبہ تم جیتی تھی دوسری مرتبہ میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہے بس ایک بات اور کہتا ہوں ایک جہاب کے گزوے سے صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں واپس آ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی سب سے چہیتی بیگم تھی سب سے جو ہے آپ کی محبوبات ہی کہنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے ہار حضرت عائشہ کا گم ہو گیا کہنے لگی میرا ہار گم ہو گیا جاؤں گی نہیں یہاں سے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کری صحر ہے میں نہیں جاؤں گی یہاں سے ہار گم ہو گیا ہار دن حضور نے سارے صحابہ کو لگا دیا کہ عائشہ کا ہار دن لو سب دننے میں لگے ہوئے میں آپ میں سے یا ہم میں سے بہت سارے ہوتے کیا لگائی ہو ہار و ہار کا چکر دیر ہو رہی ہے اپنے کو چلو آگے کون دھونے گا تمہارا ہار صفاظت نہیں کرتی ہو یہی تم نقصان کرتی ہو تم جب سے آئی ہو میرا نقصان نہیں کرتی ہو ایسا کہتے ہوں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا دل توٹنے نہیں دیا صحابہ کو لگا دیا ہار دھونڈو ہار دھونتے دھونتے شام دھلنے لگی اجالہ ختم ہونے لگا اب وقت تو آ گیا کہ پڑھاؤ دالنا پڑے گا کیونکہ اب اندیرے میں نہ ہار مل سکتا ہے نہ آگے کا راستہ مسئلہ ہے تو اب جو ہے وضو کا ٹائم آ گیا یعنی نماز کا ٹائم آ گیا وضو کرنے کا مسئلہ ہے ساتھ میں جو پانی تھا ختم ہو گیا اب مسئلہ یہ آ گیا کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ گار حضرت عبو بکر سے کہنے لگے یہ مشیبت تمہاری وجہ سے آئی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی کہا کہ ان کا ہار گم ہو گیا تمہاری بیٹی یعنی تمہارے خاندان کی وجہ سے یہ مشیبت ہم پر آئی ہے کہ آج وضو کا مسئلہ ہے پانی نہیں ہی ہمارے پاس حضرت عبو بکر غصے سے لال پیلے ہو گئے حضرت عبو بکر یعنی جہاں حضرت حضور اکرم حضرت عائشہ موجود تھے اس خیمے میں اور آپ جو ہے حجرے میں آئے اور اس وقت تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں یہ محبتوں کا اظہار تھا گود میں ہیں اب دیکھا کہ نبی کی نبی کا سر تو عائشہ کی گود میں کچھ بھی اگر آواز کرتا ہوں نبی کی نین اور آپ کے آرام میں خلل ہو جائے گا لیکن غصے سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر اشاروں سے کہہ رہے ہیں عائشہ یہ تمہاری وجہ سے ہو آج یہ وقت تو جو آیا کہ تمہاری وجہ سے کہ نماز کا وقت تو ہے وضو کرنا ہے پانی نہیں اب کیا کروگی حضرت عائشہ نے جو ہے کچھ جواب تو نہیں دیا کیونکہ کچھ بھی اگر حرکت کرتی تو نبی بیدار ہو جاتے بہرحال اس کے بعد کیا ہوا آسمانوں سے جبرائیل آ گئے اور آیت تیمم لے کر آئے فَاِلَمْ تَجِدُ مَان فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَعِبًا کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑو اس دھرتی کے اوپر آٹھ ہزار سالوں کے بعد دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ جو مٹی کپڑوں کو اور بدن کو گندہ کرتی ہے ہمارے نبی کے قلب اتھر پر ایسی وہی نازل ہوئی کہ تیمم کا حکم نازل ہو گیا کہ اب تم پاک مٹی سے تیمم کر لو جب یہ آیت پاک آئی اور صحابہ میں یہ جب پھیل گئی تو لوگ آکے حضرت ابو بکر صدیب کچھ مبارک بازی دینے لگے کہ یہ برکت تمہارے خاندان کی وجہ سے آئی یہ برکت تمہارے خاندان کی وجہ سے آئی میرے بھائیوں یہ انداز ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا یہ انداز ہے زندگی کو جینے کا اس لئے یہ زندگی بہت خوبصورت بن سکتی ہے لیکن ہم اس کو جو ہے فیقہ کرتے ہیں اسے کمزور بناتے ہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی آلی وانا خیرکم لی آلی میں سب سے بہتر زندگی گزارنے والا ہوں اس لئے جو ہے بچوں کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال کیے جائے اور میں تو اس خانوادے کو رسداری کی بنیاد پر بھی لیکن ایک ایسی بنیادوں پر میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس خانوادے کو مبارک بادی دینا چاہتا ہوں اس نکاح کے اندر بھی اور عام جرنل اس سے پہلے جو میں شریک ہوا ہوں ان لوگوں نے کبھی جو ہے اپنی پوزیشن سامنے والی کی پوزیشن سے نہیں ملائی رشتہ دیکھنے میں غریبی کو انہوں نے کبھی نظر انداز نہیں کیا خاندان کی بچی ہے یا غیر خاندان کی بچی ہے برادری سے ہے بچی یا نہیں ہے کبھی ان چیز چیزوں کو انہوں نے رشتہ کرنے میں آرے نہیں بنایا اس سے پہلے بھی بہت سے نکاح میں میں شریک ہوا ہوں ہمارے محترم شیف جلیل دادا صاحب نے تو پہلی بچی جو لائی یتیم گھرانے سے لائی غریبوں کو انہوں نے گلے سے لگایا غریبوں کی دہلیس پر اپنے رشتے لے کر کے جائے یہ بہت بڑی چیز ہے اس زمانے میں آج بہت ساری بچیوں کی عمریں اس لیے ڈھل رہی ہے کہ خاندان کا کوئی رشتہ نہیں آتا یہ خاندان میں کرنے کا جو بھوت ہے اور نشائی ہے بہت غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گیارہ نکاح فرمائے اس میں کچھ نکاح وہ ہے جو قریش سے ہے اپنے خاندان کے کچھ نکاح وہ ہے جو قریش سے ہٹ کر عرب نے آپ نے کیے اور آپ کو حیرت ہوگی سن کر کچھ نکاح ہمارے نبی کے ایسے بھی آپ کی بیئیوں میں کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے گھرانے سے بیوی لائی ہے حضرت جو ہے جوائریا رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے حضرت حفظہ بنو مستلق سے آنے والی بنو امیہ سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری میں بھی رشتہ کیا برادری سے ہٹ کر بھی رشتہ کیا حتیٰ کہ عرب سے نکل کر کے بنو امیہ جو آپ کا دشمنتہ آپ نے ان خاندان سے بھی رشتہ قبول کیا اس لئے ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ماباک اور پیرنٹ اپنی زد کی بنیاد پر اپنی پوزیشن کی بنیاد پر اور اپنے ڈیمانز اور اپنے جو ہے چاہتوں اور تمناوں کی بنیاد پر غریبوں کے رشتے تھپا دیتے ہیں میرے بھائیو اس وقت ضرورت ہے کہ رشتے غریبوں کی دہلیس پر لے جاؤ خوبصورتی مال و دولت جاہو حشم نصب و حسب کو دوسرے نمبر پر رکھو دیکھا جائے لیکن اسے دوسرے نمبر پر رکھا جائے لیکن سب سے بنیادی چیز لڑکا اور لڑکی کے اخلاق ہو دینداری ہو کیریکٹر ہو ایسی بنیادوں کو اگر ہم بنیاد بنا کر کے ہم اگر رشتے داروں کو اور رشتے داریوں کو قائم کریں گے تو اس میں پائداری آئے گی اس میں مضبوطی آئے گی اس لیے جو ہے اللہ تعالی اس نکاح میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اس خانوادے کو اللہ تعالی مزید ترقی سے اور خوشیوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالی اس ہونے والے نکاح میں خوب قبولیت عطا فرمائے جانبین سے مودتیں اور محبتیں عطا فرمائے کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے لیکن یہ پیغام اپنے دل پر نقش کر کے لے جاؤ کہ بچوں اور بچیوں کے رشتے ہم جلدی کریں گے بھروں جلدی کریں گے پڑھائی لکھائی ہوتے رہیں گے بعد میں مکان بنتے رہیں گے بعد میں دگریان ملتے رہیں گے بعد میں نوکریاں بڑھتے رہیں گے بعد میں یہ دنیا کی دوسری چیزیں ہیں میرے بھائیوں اگر بچہ اور بچی وہ ضرورت من ہیں نکا کے تو انہیں رشتے سے جوڑ دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحیحیت کی یہی تعلیم ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آنے حمد اللہ